موسیقی سوپی اسرار چینل میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ کی قبر شریف اور وہاں کے عرد گرد کا وہ منظر اور ان کے بارے میں کچھ ان کے اقوال اور ان کے کچھ احساب بیان کریں گے آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں حضرت عویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو عویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کون ہیں عویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں قبیلے کا نام مراد ہے تعلق اس قبیلے کی ایک شاہ کرن سے ہے اور یمن ان کی رہائشگاہ تھی حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک جا پہنچی عویس کرنی رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں جبریل امین علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی ایک سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی تو سائل نے سوال کیا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کو زلیل کرے گی تو قیامت آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ بجو سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا عویس بن عامر درمیانہ کرد رنگ کالا جسم پر ایک سفید داگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں اور فرمایا کہ وہ آئے گا جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کروا لینا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجو کو عویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہم عویس سے دعا کروائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر علی عویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دس سال خلیفہ رہے دس سال حج کیا لیکن انہیں عویس نہ ملے ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے پھر فرمایا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلے کے کھڑے رہیں اس کے بعد فرمایا کہ مراد والے بھی سب بیٹھ جائیں صرف کرن والے کھڑے رہیں آخر میں صرف ایک آدمی بچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا تم کرنی ہو تو اس شخص نے جواب دیا ہاں میں کرنی ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ عویس کو جانتے ہو تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا سگا بتیجہ ہے لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو تیرا دماغ سہی نہیں لگ رہا آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے تو اس شخص نے جواب دیا کہ آیا ہوا ہے پوچھا کہاں گیا ہے تو اس نے جواب دیا وہ عرافات کی طرف گیا ہے اونٹ چرانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرافات کی طرف دور لگا دی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے چاروں طرف اونٹ چر رہے تھے یہ دونوں حضرات آ کر بیٹھ گئے اور عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب عویس کرنی نے محسوس کیا کہ دو آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا عویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی تو جواب دیا کہ میں مزدور ہوں عویس کرنی کو خبر نہ تھی کہ سوال پوچھنے والا کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو عویس کرنی نے جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے وہ بدلا حضرت عویس کرنی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو میری پوچھ گچ کر رہے ہیں اس پر حضرت علی کرم اللہ وجو آگے ہوئے اور فرمایا عویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب حضرت عویس کرنی کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو ہی عویس ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں ہی عویس ہوں حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر یہ کہنا تھا کہ سیدنا عمر فاروق اللہ عنہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے امیر المومنین کو اس حالت میں دیکھا تو عویس کرنی سے بھی اپنے آنسو زفنا ہوئے روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں دعا کروں آپ حضرات کے لئے آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر میں آپ لوگوں کے لئے کیسے دعا کروں اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں ہمیں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا عمر اور علی جیسی حسنیوں کے لئے حضرت عویس کے ہاتھ اٹھوائے گے کس لئے اس کے پیچھے جہاد نہیں تبلیغ نہیں تصوف نہیں اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ نے شرع سہی مسلم میں حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں ایک باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت امام مسلم کی روایت کردہ احادیث میں سے ایک حدیث نمبر 2542 بھی ذکر فرمائی ہے اسیر ابن جابر کہتے ہیں جب بھی یمن کے خلیف قبائل عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو عمر ان سے دریافت کرتے کیا تم میں کوئی عویس بن عامر ہے ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عویس بن عامر کو پاہی لیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم عویس بن عامر ہو انہوں نے جواب دیا ہاں پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا مراد قبیلے کی شاکرن سے ہو انہوں نے جواب دیا جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہیں بڑھ سیدنا عامر